آپ کو خود بتانے سے لئے آپ نے صلوات پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم محمد اعوذ باللہ من الشیطان الانرجیم بسم اللہ اللہ اخوان اللہ الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والسالت الحیدریہ والاسمت الفاتمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ وماثر الباکریہ واسار الجافریہ وعلوم القازمیہ وحججل زبیہ وجود تقاویہ ونکاوت نکاویہ والحیبت الاسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الاسر وزمان صلوات صلی اللہ وصلاة و سلام وعلا شرف الانبیاء و المرسلین وعلا لہتیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولانت اللہ علی آدائے مجموعین من یومن احاظ الیوم دین و بات یوم دین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ون نجم زہوا مازل لساہبکم وما غوا وما ینتکو انیل غوا این ہو و الا وخیو یوخا صلوات اتنی بلند بڑیں کہ آپ کی صلوات ملکہ شامل ہو جائے اللہ صلی اللہ محمد کھوڑی سیزر آبا آزنے گا مکہدر آشکان رسول خدا محبان آلی و آزدران مظلوم کربلا زندہ رہیے سلام درشیر دعا گو ہم مولا کائنات برادر عزیز جناب ریاض ڈاکٹر ریاض ڈھوڑی اور ان کے برادر سغیر جناب متوکل ریاضی صاحب کا یعظیم صفیماتم اپنی برگاہ ہمیں قبول روما توقع بھائی کوئی بینا دعویٰ نہیں یہ ممبر دعویٰ کے لئے نہیں دلیل کا ہے اس ممبر کی عظمت اور حرمت یہ ہے کہ چودہ صدیوں سے اس ممبر کا مقصد کافروں کو مسلمان بنانا ہے مسلمان کو کافر بس اللہ بسم اللہ مولا سلام پہلی مرتبہ اس مقدس آستانے پر خطاب کرنے شہر فاصل ہو رہا ہے میرے بیٹے نعیم عباس مولا زندگی سے سلام دعو فرمائے یوسف نقابت جو بڑے خسرت انداز سے مالک ذکر کرتے ہیں آپ کی زیارت ہو گئی جہاں آپ ضرور سمجھیں نعرہ بلند کر دی جیے نہیں تو گفتگو جاری رہے کیونکہ ممبر سے کوئی بھی محمل بات میں کرنے کہا دی اللہ کیس کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کہکشان کے نیچے ذرات ارس کے اوپر جس کے چہرہ مقدس کی تجلیاں دیکھ کر غائب خدا کے ہونے کا یقین ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے اللہ مولا بسواللہ حیدری مسلسل دن رات مولا کی ڈیوٹیز میں لیکن میں کوشش کروں گا اسے جوش خطابت کے ساتھ آپ کی پاکیزہ سباتو کے لیے حدیعہ کیا جائے میرے بیارے مسلمان بھائیو ہرگز یہ جنڈہ میں پھیلائے کرو کہ شیعہ اور سنی کے اختلاف جگلہ شیعہ اور سنی کا نہیں جگلہ عالم و جہل کا ہے توجہ فرمائیے گا جگلہ شیعہ و سنی کا نہیں جگلہ عالم اور جہل کا ہے اختلاف اہل حدیث اور شیعہ کا نہیں اختلاف روایت اور آیت جو اب تک نہیں سمجھ سگا یگلہ سیہ اور سنی کا نہیں یگلہ کرسی اور آیت الکرسی کا ہے آئے ہائے ہائے اللہ اکبار اور آپ کو سامن رکھے دونوں ہاتھ برن کر کے نارا ہی دری اتنی برن سلوات پڑھ یار محمد با مخدوم آپ کو سلام رکھے اختلاف آیت اور روایت کا ہے یہیں سے فرقے کا آغاز ہوتا ہے مسلمانوں آپ نے نبی لیا ہے روایت سے شیعہ نے نبی لیا ہے آیت سے آئے خائے توجہ توجہ راوی نے میرا نبی ایسے بیان کیا جیسا وہ تھا نہیں مگر ایک چملے میں مراج نہ ہو تو بی بی سے بھیگ نہیں مانگی راوی نے میرے برادر عزیز بہت خوصور نقابہ تھا راوی نے رسول ایسا بیان کیا جیسا خود تھا اللہ نے نبی ایسا بیان کیا جیسا خود تھا آئے خائے اللہ اکبر اللہ اکبر پاک بی بی آپ کو سامن رکھیں جناب سہیدہ آپ کو سامن رکھیں آؤ میرے بیارے مسلمان بھائیوں تھوڑی بھائیہ جی اور آواز کھولیں اللہ ملتان عزیزہ داری کو سلام رکھیں ان کے بچوں کو ملتان زندگی سے سلامتی دعا فرمائے یہاں تک میری آواز جا رہی ہے اے سعودی عرب کے دودھ پہ پل پل کر میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے تاریخ کے نابالغ بچوں پتہ نہیں کوئی غار کر رہے کے نہیں پوری کائنات میں ماں نے پیٹے نہیں جنا جو میرے نبی جیسا ہو سکے مجھے قسم آدم کی نبوت کی لوگ کی نجابت کی عبراہیم کے خلط تھی اسمائل کی زبارت تھی عبراہیم کے خلط تھی عیسیٰ کی روحانیت تھی ملیسا کی روحانیت تھی میرے نبی کے ختم نبوت کی علی کی فنایت تھی سیدہ کی تعارض تھی حسن کے حسن کی حسین کی شجاعت تھی سچاعت تھی عبادت تھی باکر کا علم کی جعفر کی صداقت تھی نتی کی نکاوت تھی عسکر کی حیبت تھی امام سمانہ کی خیبت تھی اتنی موقتس قسمیں اٹھا کر کرامت با سہدی مدینہ تلالیہ آلیہ کی دھرتی ملتان میں شیلنس کر رہا ہے اے روایتوں کی بساکیوں سے ملوں کے قد بلند کرنے والوں مانے بیٹی نی جنا جو نبی جیسا ہو سکے ملوں سے کہتے ہیں جو جوتا پہنگا مسجد میں نہ جائے محمد اسے کہتے ہیں جو جوتوں سے بے درس پہ آئے آئے خائے خائے اللہ اکبر آئے داری جناب سعیدہ آپ کو سلام رکھے میری پاک بی بی آپ کو سلام رکھے امت اسے کہتے ہیں جو جوتا پہنگا مسجد میں نہ جا شکے ابھی میرا بیٹا نالائن مصطفیٰ پہ پڑھا تھا اور نائمیہ نے بڑا خودصورت جملہ دیا کہ جو نالائن مصطفیٰ کی معرفت نہیں رکھتے وہ حسنین مصطفیٰ کی معرفت کیسے چونکہ بی بی نے فلبتی خطیب بنائے میں جملہ اس سے بڑا کہنا چاہتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ نشاء اللہ آپ کی دادے سماعت کی بلندی بھی اور ہو جائے گی جو نبی کے پاؤں میں ہیں لوگ اسے نہیں سمجھ سکے جو نبی کے کاندھوں پہ ہے آئے ہائے ہائے بتانے کو غور کر آئے اللہ اکبر اللہ اکبر جتنے گفت بسو اللہ دیکھو میرا پر زرگ رہا لگا رہا ہے جوان بھی خاموش ہیں بسو اللہ زندہ علی وعلی اللہ پاک بی بی آپ کو سلام کر جناب سعیدہ السلام میں تو ملاب کس ہے میں تو دعایں دینے والا خطیب ہوں آؤ میرے پیارے مسلمان بھائیو بحیث نہ کریں جو اللہ پہلے سے زیادہ خونصورت نہ ہو تو پھر میں بی بی کا نوکھ رہی نہیں بحیث نہ کرو تم تو میرے نبی کی نالائن کی بات کرتے ہو میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں وڈیو پندہ ہے آگنے کا وقت نہیں ہے پاکستان کے شپرم کوڈ سنے کے آئی کوڈ تک پاکستان کے آئی کوڈ سنے کے فوجی اطالر تک فوجی اطالر سنے کے ہر دنیا کے میک میں مار ہر دنیا کے کسی چینل پر کلامتبا سہیدری کو بلاؤ میں ثابت کروں گا کہ میرے نبی کے میراج پہ جانے سے پہلے کبھی عرش کو عرش مولا کہا گیا ہو پتہ نہیں گوار کرا نئے شارہ نہیں پہنچے ابھی رکھا ہے نانا میں بی بی کا خطیم ہوں اور مجھے پتا ہے کون سا جملہ کون کتنا سبجھا ہے ہاں ابھی پوری تاہ میرے نوجوانوں تک نہیں پہنچا میرے بزرگ پہنچوں گے بزرگوں کے عدب کی توہین کرنے والا جو مجرم ہوتا ہے نوجوان ابھی نہیں پہنچے میرے نبی کے عرش مولا پہ جانے سے پہلے کوئی کسی تاریخ میں ثابت کر دے تورات میں زبور میں انجیل میں اللہ کے قرآن سے یا کسی راوی کی نواز سے یا کسی مہتش کی حدیث سے ثابت کرو کہ میرے نبی کے جانے سے پہلے عرش تھا مولا نہیں بنا مولا تب بنا جب نالا مصطفیٰ نے عرش کو اپنی پرکا سے منافر کیا تو پوچھے لو تمہیں اب بھی پتہ نہیں چلا عرش کے ساتھ کو کہتے ہیں جس کی چوتی عرش کا مقدر مولا کر دے وہ عرش کیسا ہوگا جو نبی کے کاندوں پہ کھڑا ہوا آئے ہائے ہائے توجو اینا اللہ کو اکبر جیتے را ملے جان ہائی داری زبان کے ساتھ دل بولا آتھ اٹھا جس کا ہے زمین بولی زمن بولا تیرا مولا میرا مولا نالا ہائی داری اتنی بلن سلوات پڑی ہے نا میرے بھائی کے ساتھ سوزی تھے اور میں اکیلا جنب سیدہ آپ کو زندگی سے صحیح دے سلام دے یہ ہے مدینہ تلالیہ ملتان یہ ہے اس کے ذرف اور اس کے علم میراج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خالی محمد نہ کہا کرو زاکروں بالوی کا احترام کرو ممبر پہ جب اترے اسے ضرور ترخواست کیا کرو کہ میرے نبی کا ڈیریک نام نہ لیا کرو تم جانتے ہو میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصب کی برکات کیا ہے خدا کی قسم اتنا متبرک اتنا پاکیزہ نام ہے جسے لینے سے پہلے جبری پروٹوکول کے طور پر انما یرید اللہ کی آیا ہائے ہائے سلوات پر یار محمد بھار آیت آیت ترود تلاوت کرتا ہے جبریل امین میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کا اسم لینے سے پہلے اجھا اگر مجھے اجازت دے اور ملتان کی اتنی حسین دھرتی ہے تو اگر آپ خاموشی اختیار نہ کریں مدہ یہ ان چکروں میں نہ پڑے مجلس گرم مجلس تھنڈی مجلس کبھی گرم اور تھنڈی نہیں ہوتی مجلس کی برکات ہوتی ہیں شور آر ہوتا ہے شور آر ہوتا ہے شور آر ہے شور آر ہے شور میں لفظ شور میں علی کی این لگ جائے تو شور پہ جاتا ہے بے شور کیا جانے علیہ وآلہ کیا ہے میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں آئے اگر بھائی ملاب کو زندگی دے صحت سلامتی دے میرے بھائی نے بڑی محبت دی اللہ ان کو صحت و سلامتی دا فرمائے پڑے رہے سے میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ ہیں میرے بھائی شعبے میں ہیں پٹواری میں ان کے میک میں کے حوالے سے ایک جملہ کہہ تھا جانا زمین کا اگر انتقال ہو تو وہ آپ کے نام منتقل ہو جاتی ہے یعنی رجشتی کافی نہیں ہوتی جب تک انتقال نہ ہو انتقال کہتے ہیں بنتقل ہونے کو یاد رکھو مسلمانوں یاد رکھو انسانوں یہ تقبر چھوڑ دو یہ زیادتیاں چھوڑ دو یہ ظلم چھوڑ دو یہ بے عدلی چھوڑ دو یہ بھائی کے بھائی سے نفرت کرنا چھوڑ دو یہ کتال چھوڑ دو یہ جتال چھوڑ دو یہ سود کھانا چھوڑ دو زمین تمہارے نام ہو جائے تو زمین کے انتقال تمہارے نام ہو جاتا ہے جب تم مر جاؤ تمہارے انتقال زمین کے نام ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ تم زمین کے انتقال بن جاؤ اپنے وارش کو پہشان لاؤ ہائے 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 دو جوہے اللہ کو اکبر ملاب کے سامل کے اے دری آؤ میں اپنے آقا کی شان بیان کروں اللہ کے قرآن سے روایت سے نہیں زمانہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ عزت مصطفیٰ کیا ہے زمانے کو پردہ ہی نہیں ہے کہ شاعر مصطفیٰ کیا ہے میں آپ اتنے بیدار ہیں نا خدا کی قسم دھائی تین گھنٹے بھی تھوڑے تھے لیکن میں کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں زیادہ آپ سے گفتگو کروں اس جملے کا تعلق جوش سے نہیں بڑے عدب سے کہنا چاہتا ہوں لیکن آپ سے ملتبیس ہوں کہ آپ نے جوش سے سننا ہے کیونکہ نام مصطفیٰ پر اگر غیرت بیدار نینہ ہوتی سمجھ لیں نا خمیر میں ہی غیرت نہیں تھی ہائے 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 اللہ کی غیرت کے نام ہے مصطفیٰ جناب سعیدہ ہر چیز کے طلوع ہونے کی ایک جگہ ہے یہ ممبر سلیہ آیا التماس کر رہا ہوں میں یا تھوڑی اور واس ماشاءاللہ بہت خوص ردی کو سسم ہر چیز کے طلوع ہونے کی ایک جگہ ہے بارش طلوع ہوتی ہے آسمان سے ٹھیک ہے سر تھوڑی آپ تاہیت فرمائے بارش کہاں سے طلوع ہوتی ہے آسمان سے سورہ طلوع ہوتا ہے آسمان سے یعنی مشرق سے تو جو ہے بادل آتے ہیں آسمان سے نعمت آتی ہیں آسمان سے حکمِ الٰہی آتا ہے آسمان سے جبریل آتا ہے آسمان سے یعنی پارش طلوع ہوتی ہے آسمان سے سورہ طلوع ہوتا ہے آسمان سے شان طلوع ہوتا ہے آسمان سے ستارے طلوع ہوتے ہیں آسمان سے مسلمان ہونا شرط ہے سیاہ سیاہ رہے سننی سننی رہے آپ کے عقیدے بدلنے نہیں آئے لیکن جو میرے پاک نبی کا غلام ہے اس کی زمان خاموش ہے تو قیامت تک دکھے گا مسلمانوں کبھی سوچے تم نے شاند آسمان سے طلوع سورج آسمان سے طلوع ستارے آسمان سے طلوع یہ قرآن کانسے طلوع ہوتا ہے بس یہاں دیکھنا جس کے دو مبارک لپوں سے قرآن طلوع ہو اسے آمراں گچا آئے حرد کوئی آئے سمجھنے والا اللہ اکبر آئے داری قرآن جس کے لپوں سے طلوع ہو یا تو میں سمجھا نہیں سکا یا جناب نے سمجھنے کی زہمت نہیں فرما قرآن جس کے پاکیزہ لپوں سے طلوع ہو اس سے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں نا ایسے نہیں میں اس پر آیت پڑھنے چاہتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے جو شیلہ سے خطیب ہے تھا پڑھ کے چلا گیا نہ آیت پڑھی نہ حدیث پڑھی ہم جاہل نہیں ہیں ہمارے علی نے کبھی نہیں کہا قرآن کافی ہے پھر بھی ہم قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کرتے آپ کہتے ہو کہ قرآن کافی ہے پھر بھی قرآن سے بات نہیں کرتے جملہ میں نے پہنچا آ دیا آپ کی امانوں کو یہ نظر ہو گیا بس اللہ آپ جیتے رہے بیٹا آپ کوئی بات نہیں بچوں کو ان کو اپنی بہت پستی میں رہنے تھے وہ بھی ذکر سن رہے ہیں ملاب کو زندگی دے صحیح سے اسلام دے دعا فرمائے بچوں کو کبھی جھڑگی نہ دیا کرے یاد رکھو بچوں سے فرعون ڈرتا ہے پتہ نہیں کوئی غار کر رہے مجھے جملہ کہنے دو خطیب آنا چونکہ اردو ادب کا خطیب ہوں ملاب کو سامنے رکھے پوری دنیا میں میرے ٹک ٹاک شیئر ہوتے ہیں جو مزایہ نہیں ہوتے نصیت والے ہوتے تبلیغ والے ہوتے حال محمد کو میرا زاکر بیٹا مانتا ہی وہ ہے جو بچا ہو یا بچا ہو پتہ نہیں کوئی غار کر رہے آئے خیر اللہ اکبر ابھی رکھئے رکھئے ازر میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مقدس سے قرآن تلو ہوا دلیل دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے دلیل ہے پانچ آیتیں پہلی آیت سورہ البروش قرآن لے کے نازل ہوئے جبریلی امین رسول اللہ کے قلب پر تاکہ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے تو قرآن کہا نازل ہوا میرے نبی کے قلب مقدس پر آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنجمِ زَحَوَا مَا ذَلَّا سَحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُوْا اِنْحُوَا اِلَّا وَحِيُّهَا سورہ وَالنجم کی پہلی چارہ آئے تھے اللہ فرماتا ہے یہ خاموشی نہیں ہے جب قرآن پڑھا جائے عدب سے پڑھیں عدب سے قرآن سنیں قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے کبھی شور نہ کریں کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے کلام کا عدب کرو نتیجے پہ جیسے بھی مرضی بولیں گے اللہ فرماتا ہے قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا جب وہ ٹوٹا میرا رسول میرا محمد میرا حبیب نہ بھولا نہ نسیان ہوا نہ تقریر کر گیا ہوں نہ ہزیان ہوا اور اس وقت تک اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتا جب تک میری وحی نہ آجائے آئے خال نہیں اور کیا آپ نے جب تک میری وحی نہ آجائے اللہ نے کہا جب تک میری وحی نہ آجائے یہ بولتا نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ یہ جانتا نہیں ہے میرے اللہ نے جگہ میں کیا کہہ رہا ہوں ملاب کے سامن بھئی نعرہ شرن تو بچوں کی ٹوٹی نہیں ہے سارے علی والے ہو سارے نبی والے ہو کرامتبہ سہدری توڑی پہ دور آواز کھولنا ہوئی کو بنا خوش رہتا ہے لیکن کھلی جگہ کی وجہ سے وہ کمان نہیں خدا کی قسم نہیں بھییا روز کی پانچ پانچ مجالس پڑھنے کے بعد کرامتبہ سہدری اپنا کلیجہ رکھنے لگا ہے اے سعودی عرب کے حرام جھوٹ پہ پھل پھل کر میرے نبی کو امی اور ان پڑھ کہنے والے illiterate لوگوں کی اولادوں اس میرے نبی کو ان پڑھ کہتے ہو جو تیرا رجب کو علی کے موں میں اپنا لواب دے تو علی قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن آئے ہائے ہائے کو یہ بلنے والا آئے ہائے آئے ہائے آئے داری ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلن کر کے نانا ہائے داری اتنی بلن سلوات پڑھئے اللہ نے کہا میرے حکم کے بغیر بولتا نہیں یہ نہیں کہا کہ چانتا نہیں بڑا اہم نقطہ تھا کسی ایک آیت میں ثابت کر دو کہ اللہ نے فرمایا ہو میرے حبیب جب تک جبریل نہ آئے تم کچھ چانتے نہیں کہا جانتا ہے بولتا نہیں مجھے کبلازر سہدہ دی صاحب کے خوصورت جملہ یہاں میں کسی کا جملہ پڑھوں تو نام لے کے بڑھتا ہوں وانا بی بی نہیں اپنا اتنا مواد اتا کیے مجھے چوری کی ضرورت نہیں چوری کسی چیز کی بھی وہ معافی نہیں ہے بتا رہے گا اور کھا رہا ہے کہ نہیں ملاب کو زندگی دے سہد دے سلامتی دے آئیکل بڑا الیکشن کم ہو سب گھر میں ہم الیکشن والے نہیں ہم سیلیکشن والے ہیں بتا نہیں کو گھر کرے ہمارا الیکشن ہو کر علی مولا نہیں بنا بلکہ ہمارا علی روایت کی بشاکھیوں سے اپنا قط جو بلند کرے اسے علی نہیں کہتے آیت ہے جس کے سارے پر تاچ مبیر پر کے سجا آئے 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 ملا سلامتے ہیں آپ کو بس اللہ حیداری ایک بلند در سلوات پر یار محمد پا صرف ایک جملہ خطیبانہ کہہ رہا ہوں ایک خطیبانہ جملہ کہہ رہا ہوں پوری زمداری شیخ ایک خطیبانہ جملہ پچیس ربج کو بھی لوگوں نے الیکشن کمپین کی اٹھائیس رجب کو لوگوں کا بھی تک ریزلٹ مکمل نہیں ہوا ہم پچیس رجب کو بھی جنازے میں تھے ہم اٹھائیس رجب کو بھی جنازوں میں تھے تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے تم نے ہمیشہ معصوموں کے جنازے چھوڑ کر حکومتیں بنائی ہے ہم نے ہمیشہ حکومتیں چھوڑ کر جنازے اٹھائے ہیں بلکانی کو گھر کر لائے ہیں یہ اپنے اپنے نصیب کی بات یہ اپنے اپنے نصیب کی بات مناب کو زندگی دے بہت خوشیدہ دشانہ تھا پاک بی بی آپ کو سلام رکھیں اے کتنی پراند سلوات پڑھیں کہ بی بی مزید راضی ہو جائے آپ پر مناب کو زندگی سیگتہ آپ کو سلام رکھیں جہاں تک مری آواز چاہ رہی سیلیکشن والے اور ہیں الیکشن والے اور ہیں غدین والے اور ہیں سکیفے والے اور ہیں پاک بی بی آپ کو سلام رکھیں یا رب محمد بار یہ میرا محمد یہ میرا نبی آؤ میرے شیعہ سنی مسلمان بھائی یوں ایک ہو جائیں آؤ مسلمانوں خانہ کعبہ کی عظمت کے لیے ایک ہو جائیں جب یہودی حملہ کرے گا نہیں پوچھے گا تم میں شیعہ کونے تم میں سنی کونے کتنے افسوس کی بات ہے کافر ہمیں محمدی کہتا ہے یار کوئی تو فکر ہے ایسی باتیں سنا کرو کافر ہمیں محمدی کہتے ہیں اہل حدیث کی بحث میں اٹھ کے ہو پاک بی بی آپ کو سمرتے ہیں جب تک میرا حبیب وہی نہ ہے ہوت نہیں ہی لاتا چالتا ہے بولتا نہیں میں بی بی کا خدیب ہوں اور مجھے پتا ہے میں نے کس چگہ کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے کہاں سے اچھلنا ہے کہاں سے خاموش نہیں لیکن میں بڑے طریقے سے میں اپنی خطابت کی قربانی دے دوں گا لیکن میرے چھوڑے بھائیوں نے ڈاک صاحب نے اور کیل بھائی نے یہ جو اتنا بڑا اجتماع سجائے میں چاہتا ہوں میرے شیعہ سنی مسلمان بھائی سب یہاں سے کچھ لے کے جائے نام میں غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز چاہ رہی ہے تم سمجھتے نہیں ہوں میرے نبی کی عزت کو آپ چانتے نہیں ہیں میرے نبی کی حرمت کو آج جو بندہ اٹھتا ہے خبردار نبی کے وسیلے سے نہ مانگو میں نے سمار ٹی وی پر پاکستان کے پترین ملہ کو ایسا تھنڈا کیا ہے کہ قیامہ تک ان کی نسلیں بولنے کے قابل نہیں ہیں میں نے کہا تھا ملہ یاد لگ فاتحہ والے اور ہوتے ہیں درود والے ہاں کوئی یہ شملہ سمجھے والا فاتحہ والے اور ہیں درود والے ہاں کہتے ہیں بھائی خرصی ہے ڈا بھائی آئے میرا دل چاہتے ہیں میں اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہو کے پڑھوں جب آپ کنجونسی نہیں کر رہے تو میں کیوں کروں بھائے خرصی ہوتا رکھتا ہوں بسو اللہ بسو اللہ ٹھیک ایٹی آفتے شروع پاک بی بی آپ کو سامن رکھتے فاتحہ والے ہاں رہے ہیں درود والے ہاں آج کہتے ہیں نبی کو سلام کیسے پہنچتا ہے عقل کے یتیموں میں مانتا ہوں مردوں کو سلام نہیں پہنچتا یار توجہ تو جو حرمانہ یہ صحیح کہتے ہیں کہ تم مردوں کو سناتے ہو بے شک صحیح ہے قرآن نے بھی اس سے اشارہ کی ہے مردوں کو کیا سناتے ہو جو ہے ہی مردہ وہ میری سنائے گا کیا بھائی سب شہید تو زندہ ہوتا ہے نا سارے بولنا بہت شہید زندہ ہے کے نہیں سارے زندہ ہاتھ کھڑے کریں بڑا کیمرہ گھماؤں میرے بیٹھے مولا آپ کو سامل رکھے سارے ہاتھ کھڑے کرو شہید زندہ ہے کے نہیں شہید کل بھی زندہ تھا شہید آج بھی زندہ ہے قرآن کا حکم ہے کہ شہید زندہ ہے زندہ سنتا بھی ہے زندہ جواب بھی دیتا ہے اگر سے شہید سنتا نہ تو نبی کبھی نہ کہتا کہ جب کبرستانوں سے گزرو تو کہا کرو السلام علیکہ یا علال کبور جائلو جب یہ سنتے نہیں ہے پھر سلام کیشا پھر جواب کیشا تو خالق نے فرمایا حکم میرا ہے قبروں میں چاہتے ضرور ہے لیکن شہید زندہ ہوتا ہے یا اللہ شہید کیسے کسے ہیں کہا جو میرے راستے میں نبی کے حکم پر جان دے دے وہ شہید ہوتا ہے عجیب مسلمان بات ہے الیکشن میں گولی لگ جائے تو تم شہید ہو جاتے ہو اور جو آدم سنے کر عشاء تک کے نبیوں کا کہا واہو وہ نبی کیسے مردہ وہ نبی کل بھی زندہ تھا وہ نبی آج بھی زندہ تھے اگر میں اس پورے اجتماع سے کسی پانچ برس کے بچے سے کہوں کہ بیٹا کرمہ سنا تو وہ یہی قواہی دے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے نہیں ذرا آپ یہاں بولیں میں نہیں سارے بولو ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میرا پاک محمد اللہ کے رسول بہر آدمی ہو ذرا مچہ بولو رسول رسول جب تک سارے نہیں کہو گے نہیں چھوڑو گا رسول رسول ہے کوئی معنی پیٹا چنا جو یہ ترجمہ کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول تھے نانا بولو رسول کوئی ہے جو یہ ترجمہ کرے سب کہیں گے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میرا محمد اللہ کے رسول ہے ایک آیت سنیں تھاک گیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں سورہ مزمل اجھا کیسی بات ہے مزمل کا تذکرہ ہے اور سورہ مزمل ہے آیت کے نمبر ہے چودہ ختم ہوتی ہے تو نمبر بنت ہے پندرہ اِنَّا رسَلْنَا لَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ کَمَا رَسَلْنَا لَا فِرَانَا رَسُولًا یہ خموشی نہیں میرا حبیب ہم نے آپ کو ارسال کیا بھیجا شاہد بنا کا کلاب بنا کا کس طرح ہم نے فیران کی طرف بھیجا تھا ایک رسول کو اب فیران کی طرف آیا موسیٰ عالمین پہ آیا رسول موسیٰ قریم اللہ ہے نبی کلام اللہ ہے خموشی نہیں خموشی نہیں خموشی نہیں ہے یہ خموشی نہیں ہے موسیٰ قریم اللہ ہے نئی میاں جلسہ پڑھنا ہو رہا ہے مجلس پڑھنا ہو رہا ہے یہ مجلس ہو رہی ہے جلسہ نہیں یہاں سے کچھ لے کے جائیں موسیٰ قریم اللہ ہے میرا نبی کلام اللہ ہے ایسے نہیں یہ غازی پاک کا علم ہے دونوں ممبر پہ ہاتھ ہیں جو ممبر پہ اداکاری کر اس پہ خدا کی لان جو جھوٹ بولے اس پہ خدا کی لان میرا ایک ایمان ہے عقیدہ نہیں میرا ایمان ہے اس جملے پہ جو نانا بول سکا میں پھر بھی اس کے لئے دعا دوں کوئی بات نہیں میں بالکل عقبت دعا نہیں دوں کیونکہ ممبر رسول پہ کھڑا ہوں لیکن جو بولے گا نا جبریلی حمین علیہ السلام اس کا فہرشت میں تھوڑی بڑا آواز کھولے نام ضرور لکھے گا تمہیں پتے نہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے امتی اسے کہتے ہیں جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھے بولو سارے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں بشلال حیدری کوئی دھیرہ نہیں ہے روشنہ بھی چلے ہم اندھیروں میں دوستیاں پر رکھنے کے عادی نہیں ہے وہ حسین ابن علی ہے جو چراغ پجھا کر کہتا ہے آجو تو جو 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 آدم کی امت آدم کا کلمہ پڑھے نو کی امت نو کا کلمہ پڑھے میرے سنی بھائی خاموشے تو دکھ رہے گا شیعوں کے لئے پھر کبھی بولو گا ابراہیم کی امت ابراہیم کا کلمہ پڑھے اسمائیل کی امت اسمائیل کا کلمہ پڑھے عیسیٰ کی امت عیسیٰ کا کلمہ پڑھے موسیٰ کی امت موسیٰ کا کلمہ پڑھے اب میرا دل پتے کیا چاہ رہے ہیں میں نتیجہ دوں تو زبان ممبر پہ نہ رکھوں اپنا کلیجہ رکھ دوں اب جو اپنا کلیجہ پتائے بچائے میرے رسول اللہ کے لئے وہ جانے یا نہیں جانے تو اکرامتباس حیدری مدینہ تلالیہ شہر ملتان میں یہ جتنی آواز کھولتی ہے کھول دو سپیکر خراب ہو پیسے مجھ سے رہنا میں نے نجت تک یہ آواز پہچانی ہے منا آپ کو سامرکھ ہے علی کے سیاء نبی کے سنیاء میرا ساتھ دینا ورنہ لوگ کہیں گے کرامتباس کی آواز ہے شیعہ قوم کی آواز نہیں جو جس کا کلمہ پڑے اس کا امت ہی ہے آدم کی امت آدم کا کلمہ نوہ کے امت نوہ کا کلمہ ابراہیم کی امت ابراہیم کا کلمہ اور صدقہ کھانے والے یہ ارد اور سعود گئے دکڑوں پہ پھلنے والوں تم نبی کی عظمت نہیں چالتے کیا ہے جس کا امت ہے کلمہ پڑے اسے امبیاء کہتے ہیں جس کا نبی کلمہ پڑے اسے مصطفہ آئے خائے آئے خائے آئے خائے مرضیہ تمہاری نانا اشنہی دوڑوں ہاتھ برن کرگے آئے در آئے در آئے در مولا آپ کو ساملوکہ نانا حیداری اتنی برن سلوان پڑیے یار بتانے کو سمجھ سکا ہے یا میں نے سمجھایا ہے کہ نہیں جس کا امت ہے کلمہ پڑے میرے سنی بھائیوں گواہ رہے ہیں یہ جتنے شیعہ تات دے رہے ہیں یہ میرے نبی کے نام پہ دے رہے ہیں آپ نہ کہنا شیعہ علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں مجھے جملہ کہانے تو خطیبہ نہ نہیں آپ خاموش ہیں تو مجھے دکھرے گا کافر ہے وہ بندہ پوری زمانے سے کہہ رہا ہوں کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے آتھ اٹھو جس کا چیدہ ہے کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے اٹھا ہے ہاتھ یہی رکھنا چپلا گلا پاپ بڑھائے کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے اور منافق مباللہ جو علی کا نبی سے اٹھار آئے خیلے خیلے آئے خیلے خیلے اب نارا سناوڑا میری مخطوبہ آپ کو سامت جیتے رو ماشاءاللہ مولا آپ کو سامت میرے بچے نے کہا اسلام وہی ہے دکاہ میں بدل گئی آؤ کرامدبہ شہدی سے سنو what is the real definition of اسلام اسلام ہے کیا اسلام شروع آتا ہے خدیجہ کے مال سے اسلام مکمل آتا ہے ابو تعلیم کیا آئے خیلے خیلے بچوہ لہا بچوہ لہا بچوہ لہا بچوہ جیتے رہیے آپ اے داری کیا شما بنائے ملا آپ کو سلام رکھیں مجھے ایک شملہ کہنے کی اجازت دیں بالخصوص میرے پیارے پیارے آشکان رسول سنی بھائی میں نے پاکستان میں شیعہ سنی کا فرق ختم کیا ہے دونوں کے ملائے لڑائے نہیں میری جانے قربان یا رسول اللہ کہنے والوں پر میری جانے قربان نبی کے ملاد ملانے والے اپنے سنی بھائیوں پر میری جانے قربان حسین کی مجلس میں شمیلے لگانے والے سنیوں پر میری جانوں قربان غازی کلم اٹھانے والے سنیوں پر سنیوں نہ جرم نہیں جزیدیوں نہ جا آئے 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 کوئی آئے بھالنے والا سننے کبھی غلط نہیں ہو سکتا بس اللہ منہ بچوں بس اللہ بے شما کیا بات ہے میرا بھائی رو رہا ہے فطر دے جذبات خدا کی قسم یہ قبولیت میرے بھائیوں کا عظیم صفح ماتم بی بی نے اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمارے جب فضائل میں آس ہوا جائے تو میراج ہوتی ہے کون ایسا سننی ہے یا علی محمد کا منکر ہو غلط ارے سنیوں نے تو دنیا کو بتایا ہے نے غور کیا مجھے کسی سننی سلسلے کا کوئی ولی دکھا دو جو یہ کہے کہ ہم علی کے بغیر مکمل ہیں ارے پاکستان کے پانچ ہزار کے نوٹ پر قائد اعظم کی مہر نہ ہو تو وہ نوٹ نکلی ہے جو آپ نے آپ کا ولی کر رہا ہے اور علی ان ولی لانک ہے وہ ولی نکلی ہے کوئی اے بڑھنے والا اللہ 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 حیدری بڑا بڑا سخی شرداری قلعنا مات آنی حق آنی حق آنی جس کا ہاتھ دا ہے آنی حق آنی حق آنی حق آنی حق آنی حق آنی 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 نارا حیدری میں چاہتا ہوں میں خود بھی علی علی کروں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو کہو علی علی کرو خود تو دوسروں کو کہتا ہے جو مومن ہے ہاتھ اٹھا کے نارے لگائے تو مولوی خود آز نہیں اٹھاتا اس ممبر پہ شان نہ بنایا کرو اس ممبر پہ نوکر بن کر آیا کرو حسین طاقت پرداشت نہیں کرتا آنی کسی نے غور کیا ہے ایک جملہ خطیبہ نہ کہہ رہا ہوں اور آگے بڑھ بلکل اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ آزان سے پہلے مجلس مکمل کروں گا ابھی ہے میرے پاس تاکہ بھائی مولا آپ کو زندگی دے صحیح دے سلام دی دیں اللہ ڈاکٹر صاحب کو سلامہ رکھیں جہاں تک میری آباز جا رہی ہے سوچو میرے مسلمان بھائی جس کا امت کلمہ پڑھیں انہیں انبیاء کہتے ہیں جس کا میرے نبی کلمہ پڑھیں ہائے 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 نہیں غور کیا جب میں پڑھ مجھے ایک چھولت کہنے میرے پیارے پیارے میرے اہل سنت بھائیوں آپ بی بی حلیمہ کی بڑی شان بیان کرتے ہیں کرنی شاہیے کرنی شاہیے نا 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 نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں آن در ریکارڈ کہہ رہا ہوں ویڈیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں نا نا کیوں نہیں بی بی حلیمہ کی شان بیان کرنی چاہیے کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمیں بی بی حلیمہ کے مذہب پہ ریسرچ نہیں کرنا ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی سے پیار کر دی تھی یا نے آئے ہائے ہائے کوئی ہے بندہ بولنے والا لیکن مسلمان و عدل قائن کرو ہمیں شیعہ سمجھ کر اتنی دفتی رکھر صاحب ہم بڑی مسلمت قوم ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں ہم تمہیں بھائی کہتے ہیں سب خانی کی غاف نہیں کہتے ہیں تم ہمیں کافر کہتے ہو ہم تمہیں بھائی کہتے ہیں ہم مقابلے میں کسی کو کافر نہیں کہتے دیواروں پہ لکھنا سے کوئی کافر نہیں ہوتا ابھی یہ الیکشن کا موسم گزرائے نا عام ملتحان والاں نے جربا کی ہوگا پوری دنیا نے کی ہے تو وہ جتنے کینڈیڈ تھے شیعہ سنی دوبندی حدیث وغیرہ وغیرہ جتنے بھی تھے ان کے جو پیچھے وہ سپورٹر ہوتے ہیں وہ نعرے لگاتے تھے حسنین کا صدقہ نہیں غور کیا چاہے پورا سال حسنین کے خلاف ہو پورا سال علی کے نعرے کی مدد کا منکر ہو جھنگ والے بھی یہی کلوارے تھے پتہانے کو غور کر رہے ہیں حسنین کے صدقے جیتے گا حیدر کے صدقے جیتے گا بارہ کے صدقے جیتے گا چودہ کے صدقے جیتے گا کیوں میری جان مشکل آئی تو مان لیا نا کہ یہ بارہ مدد کرتے ہیں یہ پنجتن پاک مدد کرتے ہیں لیکن آؤ پاکستان کی پوری تریکشن تاریخ کو چلے گے کرامت با سیدی کا کسی ایک سپورٹر کا کینگیڈ کے سپورٹر دکھا دو جس نے یہ کہا یزید کے صدقے جیتے گا آئے ہائے ہائے تو جس کے نام پر وارڈ نہیں ملدا اس کا نام لینے سے جنت کیسے ملے گی آخری جملے اب رہا ایک مسئلہ گھری کے وقت کے مطابق صرف تین منٹ میں گفتگو مکمل کر کے دو جملے مسائب کے کہہ کے سلام سید آپ کو زندگی دی میں نے اس لئے کم مسائب پڑھے تاکہ پیغام زرہ چلا جائے مسائب میں پڑھتا رہتا ہے ملا آپ کو زندگی دے سہت دے سلام دی دی اب رہا ایک مسئلہ ہمارے عقیدے کے مطابق نبی نور بھی ہے بشر بھی ہے کیونکہ قرآن نے کہا حبیب نے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں مگر ہماری طرح نہیں مثل ہے این بشر نہیں مطانی کوئی غور کرے این بشر نہیں مثل بشر کیوں کہا مثل بشر تاکہ جسم ہو تو شریعت کا نقاد ہو سکے نبی نے کہا نماز پڑھو قرآن نے کہا نماز پڑھو کیسے پڑھے بڑا اہم جملہ ہے قرآن نے حکم دیا نماز قائم کرو کبلا کیسے کرتے لوگ تو جاہل تھے کافلے لوٹنے والے تھے سود کھانے والے تھے جنگیں کرنے والے تھے نبی نے نگاہ کرم کیا اب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پڑھے نبی نے فرما یہ تخبیر تحریمہ قطعہ نہیں کوئی سب جائے کے دے یہ قیام چلو ایسے یا ایسے کی بیعث نہیں یہ قیام یہ نقود یہ سجدہ تو جسم ہوتا تو بتاتے نا یا سمجھو سمجھو میں کیا کروں یہ سامنے لائٹ لگی ہوئی ہے کیا یہ لائٹ تمہیں سمجھا سکتے ہیں رکو کیسے کرنے سجدہ کیسے کرنا یہ لائٹ ہے نور ہے اسے جسم چاہیے سمجھانے کے لئے تو اللہ نے شریعت کے نقاد کے لئے نبی کو جسم دیا تیرے جیسا نہیں آئے 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 کوئی ہے بلنے والا جیو منہ بچوں جیو سلام آئے لگے اس لئے جسم دیا اور نور ایسا کہ پھر قرآن کہ جاہکم من اللہ نور و کتاب مبین ہم نے تمہاری طرف بھیجے ایک نور اور کتاب مبین نور الگ ہے کتاب مبین الگ ہے آیت کہہ رہی ہے کتاب مبین ہے قرآن نور ہے میرا نبی ایک جبلہ کہو یہ خاموشی نہیں یہ خاموشی نہیں محبت ہے کیونکہ شیعہ سننی دونے بھائی جان آم میری تو مت ہو جیرے سارا مجموع در دے پلیز میری تو مت ہو جیرے آپ تو شیرک کے پاک بھی بھی آپ کو زندگی دے صحیحت اسلام دی آنجی ڈاک سامنے میں نے پہچاندی ہے جنا جس کو سب سے زیادہ فکر ہونا وہی تو بانی ہوتا ہے پتہ نہیں کوئی غور کر رہے اسلام تھا نبی کا پہلا جلسہ تھا اسلام کا بانی تھا ابو طالب آئے 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 کوئی ہے بولنے والا ابو طالب علیہ السلام کی ذمہ داری تھی اچھا سارے ملکے بتاؤ کسی مسلمان کو بحث ہے کہ جبریل نور ہے یہ بشر بولو یار تھوڑا 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 سا بولے جیسے میرا سننی بے کہتا اچھا کو سبحان اللہ بھی بولو داکھ صاحب کی بلا کسی کو ہے بحث کہ نبی نور جبریل نور ہے یہ بشر سارے کہیں گے جبریل نور مکائل نور اسرافیل نور نہیں جی وہ تو بات کی باعث ہے ابھی میں نور کم بہو رہا ہوں اسرائیل اس کو تو ضرور اللہ اسلام کہیں گے تو جہاں گے جبریل نور مکائل نور اسرافیل نور اسرائیل نور دردائی نور یہ سارے فرشتے کہا ہیں نور اور ابھی آپ نے تین چار دن پہلے تو میراج منائی نہیں اس میں جبریل ساتھ تھے ایک مقام آیا جبریل نیچے رہے گئے حضور اوپر چلے گئے یار تھک گئے ہو تھک گئے ہو نبی نے کہا آکے پڑھو جبریل کہا یا رسول اللہ پڑھ کے مغز کے برابر بھی آکے پڑھو تو میرے پڑھ چل جائیں گے بتاؤ مسلمانوں یہ جبریل نور تھا یا بشر سارے کہیں گے نور حیانہ یادی جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہو وہاں تو نبی کے نالائن کی ابتداء آئے 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 تو جوئے لہا کیا کہنے آپ کیا کہنے اے داری ایک نالا یہاں سے آئے پتا چلے سارے علی والے بیٹھے ہو مولا آپ کو سامن رکھے ڈاک صاحب مولا آپ کو زندگی دے صحیح دے سلام دی دے جہاں تک میری آواز چاری نبی نور خیر بشر آئے تو خیر بشر حضور زلالہ ڈیک کے سامنے سے ہر جائیں نبی بشر آئے تو خیر بشر میری ہر طور میں نظر ہوتی ہے مولا آپ کو زندگی ایک آخری مسئلہ حل کرتا جاؤں آخری جملائے فضائل کا کاش مجھے تھوڑا پہلے میمبر بل جاکا آج میرے سنی بھائی کہتے ہیں جنابِ علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایسے کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں علیہ السلام اس میں ہم بحث شروع کر دیتے ہیں ایک کہتے ہیں رضی اللہ دوسرے کہتے ہیں علیہ السلام بھائی بحث نہ کرو اور دونوں بھائی مل کے محبت بڑا فیصلہ کریں انشاءاللہ میرے آج کے اس چملے کے بعد اس علاقے میں جنابِ علی علیہ السلام کے لیے رضی اللہ علیہ السلام کے بحث ختم ہو جائے میری پاک بی بی نے چاہا میرا پروگرام تھا کیوں ٹی وی پر ایک مولوی کے ساتھ میرا بڑا دل تھا کہ پروگرام آئے نام نہیں لوں گا چونکہ میں باوضو کھڑا ہوں اتنا بڑا علی کا دشمن تھا مناب کو شامک انوان تھا میراج میرے بچوں میں نے اب تک آپ کو نعرے کے لیے ذہمت دی کسی کو جھڑکی دی لیکن کوشش کرنا مل کے سارے استقبال کا پہلے اس لئے آپ نے انکر نے اس سے پوچھا جی کبلہ کبلہ نے کہا جی حضور کی نالہین اوپر تھی جنابِ جبریلہ السلام نیچے رہ گئے آخری جملہ حضور کی نالہین اوپر تھی جنابِ جبریلہ السلام نیچے رہ گئے حضور کی نالہین اوپر تھی جنابِ جبریلہ السلام ازان سے پہلے ختم کر دو جبریلہ السلام نیچے رہ گئے وہ سے مجھ سے پوچھا جی کرامت ابباد صاحب آپ کیا کہتے ہیں میں کہتے ہیں بلکل صحیح کہا حضور کی نالہین اوپر تھی حضور جبریل رضی اللہ تعالیٰ نہوں نیچے رہ گئے کوئی ہے بولنے والا میں نے کہا حضور جبریل رضی اللہ تعالیٰ نہوں نیچے رہ گئے فوری مولوی کہتے ہیں کرامت ابباد پڑھ گیا کہا شیعوں کا خطیب ہو کر غلط کہلے میں نے کہا جی کیا غلطی ہو کہتے ہیں تو نے جبریل کو رضی اللہ کا میں نے کہا کیا کہلے کہتے ہیں جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام میں جبریل علیہ السلام میں نے کہا اس کے ناخون میں نہیں دول ہے جو پیغمبر کی نالہین کے نیچے ہے وہ جبریل علیہ السلام اور جو جس گئی ہجری کو فتح مکہ میں حضور جے گانے پہ کھڑا ہوا وہ علیہ رضی اللہ ہائے 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 تو جو ہے نا اللہ اکبر ہائے گاری سوچو سوچو جیسا نبی قرآن ویسا علی قرآن اس قرآن کو بچانے کے لئے جلتی ہوئی آگ سے نکلی ہے علی کی بیٹے میری پاکیزہ بیٹی اور رونا سرو مگر سرو سے چادر نہ اترے بچ گئی یعظان نہیں بچا حسین کالی اکبر اللہ ڈکٹر صاحب کے اخراجات محنت کو قبول فرمائے اگر بھائی کی محنت کو مولا قبول فرمائے پورے علیہ ملتان کو سلامت کی دیکھو سنی فضائل میں بھی رو رہے ہیں ہم کبھی نہ روتے ہمیں رولا گئی تین باتیں پہلے ماں کا تربار میں جانا بیٹی کا بازار میں جانا اور پھر حسین کی چار سال کی شہزادی کا قید خانے میں مر جانا اللہ باق بی بی آپ کو سامجھ کر جی میں نے دعا کروانی یا میرے بعد کوئی ہے زاکر اچھا ہے زاکر چلے میں آخری جملہ کہہ گا زاکر حسین کو بسول سیزادے پڑھیں گے مولا وارش ہے اس ممبر کے سید غیروں نے دل دکھائے تم نہ دکھاؤ سیدوں کی عزت کیا کرو سیدوں پہ تحقیق نہ کیا کرو سیدوں کے صدقے بھی یہ ساری بہار ہیں مجھے قسم ہے بی بی سیدہ کونہین کی میں کبھی بی بیوں کا نام نہیں لیتا کوئی روئے بسم اللہ کوئی نہ روئے بسم اللہ کبھی میں لیتا تھا نام مگر جب تک زندگی ہے بی بی سے وعدہ کی ہے شہزادیوں تمہارا نام نہیں لگا ڈار لگتا ہے کیسے میں حمل ہوں جن کا نام لینے سے پہلے ابباس علمدار انما یعید اللہ کی آیت پڑھتا ہے اجازت ہے میں دو جملے پڑھوں صحیزادہ اللہ آپ کی جدہ کا پردہ سلامت اللہ کرے امام زمانہ آئے اور حویلی کے لگے ہوئے تالے کھلے میری پاکیزہ بیٹیوں رونا ضرور ایک نصیحت بیٹیوں کو ایک نصیحت جوانوں کو کر کے بی بر چھوڑ میرے جوانوں یہ خاموشی نہیں بی بی پاک کا واسطہ ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا کر نہیں پوری دنیا شراف پیئے ہم ایسے کوئی غرص نہیں کبھی تم شراب نہ پینا شراب بھی ہستے رہے اٹھارہ بھائیوں کی لاواری سے بہن روتی رہی میرے بیٹانا کی میں ممبر ہے کہہ رہا ہے کبلہ پھر پڑے میں پھر پڑتا ہوں تھوڑی آواز کھوڑے شراب بھی ناشتے رہے علی کی بیٹیاں روتی نہیں یہی وقت تھا صرف دو جملے پڑھنا چاہتا دو نہیں پڑھوں گا طویل مسائے وقت نہیں ہے یہی وقت تھا جب لٹی ہوئی اکبر کی بارات لے کر میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا علی اکبر کے لٹی ہوئی بارات لے کر شام کے بازار میں قرآن کا سورہ یاسین داخل ہوا کیا کہنے کیا کہنے آپ کے عدب پہ خربان عدب پہ بھی رونا آتا ہے نا مولا آپ کو کوئی غم نہ دے یہی وقت تھا میری بیٹیوں میری بچیوں اگر روتے ہوئے کسی میری بیٹی کے سر سے چادر اتنے ساتھ والی بیٹی میں فرض ہے کہ اس کے سر پہ چادر دیتے جانتے ہو کیوں کیونکہ علی کی بیٹی کے مسائب ہیں نا کوئی اور آئے نہ آئے دو ہستیاں ضرور آتی ہیں یاد رکھنا چاپی علی کے بیٹی کے مسائب پڑھے روحانی طور پر دو ہستیاں ضرور آتی ہیں ایک بہا سادہ ہے ایک شام سے ٹوٹی ہوئی پچھلیوں آتی ہیں محمد کی غریب بیٹی آتی ہے مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ ادھر علی کی بیٹی کی سواری داخل ہوئی ڈاک صاحب ادھر چار سو ملون شراب کے نشے میں میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا علی کی بیٹی کی سواری کے سامنے ناچنا شروع ہوا جس کی ہائے نکلی ہے بسم اللہ جس کی نہیں نکلی مولا اسے تافیق دے اس وقت نہیں بھائی علی کی بیٹی نے روکے کہا بابا علی غیبر اٹھانا بڑا آشان شرابیوں کے مجوے میں اللہ علانت اللہ القوم الظالمین اللہم تکبول بنا انہا کنت سمر رہی و تعب رہی برحمت کے جارہ